السلام علیکم ویلکم بیک تو ور چینل ہم بھی اللہ کا شکر ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارے ویلچ کی لائبریری کا ٹور میں آپ کو دوں گی دونوں بچوں کے ساتھ میں گئی تھی آپ کو دکھاتی ہوں کیسی ہوتی ہے ویلچ کی لائبریری اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سیٹرڈے کو ہم لوگ کرتے ہیں ویکلی شاپنگ کیونکہ سنڈے یہاں پر سب کلوز ہوتا ہے آپ نہیں کر سکتے گروسری وغیرہ تو آپ کو صرف سیٹرڈے کا ہی دن ہوتا ہے جس میں آپ کو کرنی ہوتی ہیں اور آپ یہ ایک جگہ سے سب چیزیں نہیں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پر حلال کا ایشو ہوتا ہے جو گوشت لینا ہوتا ہے وہ ہم نے ترکی شاپ سے لینا ہوتا ہے باقی جو ہوتا ہے وہ ہم نارمل جو گروسری جو سٹورز ہوتے ہیں وہ در سے ہم کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری اپنی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہم لوگ لیتے ہیں ترکی شاپ سے تو یہ ہم لے کیوں رہے ہیں سردے کو یہ سب چیزیں ہم لوگ نے لینی ہے کیونکہ سنڈے کو اس سنڈے کو ہماری ایک جرمن فیملی ہے جو فرینڈز ہیں ہمارے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لنچ پر ہیں انوائٹڈ اور اس طرح سے انہوں نے گیا کہ ون ڈش رکھی ہے کہ ہر کوئی اپنے نا ٹریڈش لے کر آئے گا اپنے جرمن جو ہیں وہ جرمن ڈش بنا رہے ہیں اس کے علاوے دوسری جو ہماری نائجیریا کی وہ فرینڈ ہیں نائجیریا کی فیملی ہے وہ نائجیرین ڈش بنا رہے ہیں اور ہم لوگ نے پاکستانے ڈش بنانے تھی تو اس کی مجھے تیاری کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ کیا کیا ہیں انہوں نے جرمن جو فیملی ہے انہوں نے کیا بنایا ہم نے کیا بنایا اور جو نائجیرین ہیں انہوں نے کیا بنایا اس کے علاوے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یاسر جو ہے وہ سیکل چلا کے گیا تھا گھر سے جہاں پہ بھائی کی ٹریننگ ہو رہی تھی فوٹبال کی اس کو پک کرنے کے لئے گئے تھے اور بارش ہو رہی تھی تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملے کا بہت کیوٹ لگ رہا تھا سردیوں کی تھنڈی شام اور تاہد نگاہ قبرے میرے سامنے تھیں دونوں مل کر میری اداسی اور تنہائی کو بڑھانے میں مصروف تھی لیکن سامنے بیٹھے بزرگ کی آواز میرے لئے امید کا چراغ تھی سات دن کی خاموشی آج ٹوٹی اور میں اپنی عرضی کو آج پیش کر رہا تھا ایک سوال کے جواب کے لئے لمبا انتظار کرنا پڑا پورے سات روز میں شام پانچ بجے سے رات بارہ بجے تک ان کے سامنے بیٹھ جاتا اور ایک ہی سوال دہراتا کہ زندگی میں اتنے مسائل دکھ اور رکاوٹنگ کیوں ہیں وہ خاموشی سے سر ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے انتظار کرنے کو کہتے میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ ابلاغ الفاظ اور جملوں کے بغیر بھی ممکن ہیں کیونکہ اس کا عملی مظاہرہ میرے سامنے سات دن سے ہو رہا تھا آخر وہ آٹھویں دن بولے اور ان کا بولنا ایسے ہی لگا جیسے ایک ادھوری امارت مکمل ہو گئی ہو وہ بولے بیٹا یہ قبرستان دیکھو یہاں کتنے لوگ دفن ہیں لیکن ان کو کوئی دکھ نہیں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل اب ان کے راستے میں نہیں کھڑی مسائل رکاوٹیں اور پریشانیاں تو صرف زندہ لوگوں کو پیش آتی ہیں اور یہی زندگی کی اصل قیمت ہوتی ہے یہ رکاوٹیں بدل بدل کر آتی ہیں کبھی تنقید کرنے والوں کی شکل میں کبھی ناموافق حالات کی شکل میں کبھی اپنی نا اہلی اور کبھی دوسرے کی نالائکی کی شکل میں کئی دفعہ یہ حاصل کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں کبھی کسی کی ناسمجھی راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور تو اور کبھی ہم خود ہی اپنے راستے کی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں بیٹا کبھی نہ بھولنا کہ یہ سب بڑی منزل کے مسافر کے راستے کے امتحان ہیں یہی تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا عام سی زندگی گزار کر جانا چاہتے ہیں باہر اندھیرہ اور میرے اندر روشنی بڑھنے لگی بابا جی دوبارہ بولے بیٹا درویش واصف علی واصف نہیں تو کہا ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگروں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی دل چھوٹا کرتے ہیں بابا جی دوبارہ خاموش ہو گئے تو مجھے اس وقت یہ علم ہوا کہ روح کی خوراک اور روح کا حازمہ کیا چیز ہے وہ جملے جو آنکھوں کو نم کرتے ہیں وہ روح تک سرائیت کر جاتے ہیں خیال بدل دیتے ہیں اور خیال کا بدلنا آپ کے حال اور مستقبل کو بدل دیتا ہے بابا جی بولے بیٹا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ٹیچر ہو یا سٹوڈنٹ آفیسر ہو یا مات ہے بزنس میں ہو یا مزدور آپ کچھ بھی ہو روز قدرت آپ کو مسئلے مسائل بھیج کر آزماتی ہے کہ میرے بندے کی حمد بڑی ہے یا مسئلہ آپ اگر بڑی منزل کے مسافر ہو تو آپ کو مسئلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے اور چھوٹی منزل والے کی حمد کم ہوتی ہے اس لئے مسئلہ اس کے لئے بہت بڑا ہو جاتا ہے بابا جی نے ایک سوال مجھے بھی داغ دیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا تذکرہ کیوں کیا گیا میں نے جواب دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور یہ تاریخ کا اہم واقع کیا تھا بابا جی مسکر آئے اور بولے اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کی اس لئے بھی ضرورت تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کو روز یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی صف میں شامل ہیں یا فیرون کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی منزل کے مسافر تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کو چھوٹے چھوٹے جھگروں مسئلے مسائل لالچ حضرت اور ناومیدی کے نام نہ کر دینا یہ زندگی بہت قیمتی ہے اسے کسی بڑی منزل اور بڑے مقصد کے ساتھ گزارنا میرا تجسس اور بڑھ گیا اور میں نے سوال کیا کہ بابا جی بڑی منزل کے مسافر کی کچھ نشانیاں بتا دیں میرے سوال کو سن کر بابا جی چند ساتھیں خموش رہنے کے بعد گویا ہوئے کہ بیٹا بڑی منزل کے مسافر کی پانچ نشانیاں ہیں دراصل یہ اشارے ہیں اور میں نے دنیا کی دس ہزار سال کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے انسان اور بڑی منزل کے مسافر دیکھیں ان میں یہ خوبیاں ضرور موجود تھیں اس سے پہلے کہ بابا جی یہ راز آشکار کرتے میں نے جیب سے کاغذ اور کلم نکال لیا اور بابا جی نے بھی حکم دینے کے انداز میں باوازے بلند کہا نوٹ کر لو نمبر ایک دنیا کے تمام بڑے انسان ماف کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر مافی مانگ لیتے ہیں اور دوسرے کی غلطی ماف کر دیتے ہیں دراصل ماف کرنا علامت ہے کہ آپ کوئی بہت اہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام اتنا ضروری ہے کہ راستے میں آنے والے کی غلطی کو آپ نظر انداز کر کے آگے چل پڑے ہو بڑے لوگ نہ بوجھ بنتے ہیں اور نہ غیر ضروری بوجھ اٹھاتے ہیں اور گلہ شکوہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے نمبر دو بڑی منزل کا مسافر دوسروں کے لیے جیتا ہے اسے خبر ہو جاتی ہے کہ زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا راز خدمت میں ہے وہ سب کی خیر سوچتا ہے اس لئے قدرت اس کے نصیب میں خیر لکھ دیتی ہے نمبر تین کیا نشانی ہوتی ہے بڑے انسان کی کہ خوش اخلاق انسان ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی خوش مزاج انسان کو اپنی قسمت پر نہیں رونا پڑا دوسروں کو عزت دینے والا نرمی اور پیار سے بات کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا دراصل بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے اور چوتھی نشانی کیا ہوتی ہے کہ بڑی منزل کا مسافر سب میں رہتا ہے سب میلے دیکھتا ہے لیکن اس کی نظر اپنی آخری منزل پر ہوتی ہے جناح سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ہار گئے جناح نے اعتماد سے جواب دیا کہ اتنا ہی کافی ہوگا کہ روز قیامت میرا اللہ کہہ دے کہ جناح تم نے کمال کیا آخری منزل پر نظر ہوتی ہے جب آپ کی آخری منزل پر نظر ہو تو آپ کو چھوٹی موٹی ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا پانچ میں نشانی بڑی منزل کا مسافر اس کام کی تلاش کر لیتا ہے اس کام کو تلاش کر لیتا ہے جس کے لیے سے دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنی شناخت کے بغیر کوئی انسان عظمت حاصل نہیں کر سکا کامیابی کا سفر خودشناسی سے شروع ہوتا ہے اور خودشناسی کسی خودشناس سے شروع ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا دنیا میں آنے کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی خیر بابا جی خموش ہو گئے اور میرا کلم بھی رک گیا میں نے تھوڑا انتظار کیا کہ شاید مزید کچھ اشارت فرمائے لیکن انہوں نے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ باتیں تیرا حصہ تھی تیرا انتظار تو صرف سات دن کا تھا مگر میں نے سات سال تیرا انتظار کیا اب چلا جا یہاں سے میں اٹھا آنسوں کے ساتھ یہ آنسوں شکریہ اور سرشاری کے آنسوں تھے ساتھ ہی ساتھ اس عظم کے بھی کہ میں اب بڑی منزل کا مسافر بنوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑی منزل کا مسافر بنائے بڑے مقصد کے لیے جینا سکھائے سورہ عالم ران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ مقصد ہمارا بھی مقصد ہو جائے یہ مقصد ہمارا بھی مقصد زندگی بن جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں بھی رشاد فرماتے ہیں کہ تم جو لوگوں پر گواہ ہو اور ہمارا رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہے تم امت وسط ہو دنمیانی امت ہو امت مسلمہ ہو تو یہ ہم لوگوں کا بھی اگر اتنا عظیم مقصد ہو جائے جس کا عظیم مقصد ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے اور بڑے انسان کی یہ ساری نشانیاں پانچ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بڑا انسان بنا دے اور ایسے نشانیاں ہمارے اندر بھی جو ہیں وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہوں معاف کر دیں آگے بڑھ جائیں دل میں مت لیں کیونکہ جو بڑے مقصد کے لیے زندہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں انسان کو لیکن انسان اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھے اپنا انڈ مقصد ذہن میں رکھے آپ کو سب سے انڈ کیا مقصد آپ کے ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے آپ کو جنت مل جائے اپنا ٹارگٹ یہ رکھیں اپنا مقصد ہائے رکھیں جنت الفردوس اللہ سے مانگیں اور تو پھر یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں روئیے لہجے یہ آپ کو جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گے پھر بری منظر کا مسافر کیا تھا دوسری نشانی کے وہ دوسروں کے لئے جیتا ہے دوسروں مطلب خدمت میں عظمت ہے نا آپ دوسروں کی خدمت کریں دوسروں کے بارے میں سوچیں دوسروں کے بارے میں آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالی بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ اور پھر خوش اخلاقی ہمارا دین تو سکھاتا ہی ہمیں خوش اخلاقی کا درس دیتا ہے اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے وہ اپنی خاندان والوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آؤ اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں تو مطلب سب سے پہلے تو انسان کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے نا کہ وہ کیسے پیش آتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ تو آپ اپنے گھر میں ہی ہوتے ہو باہر والوں سے تو آپ پھر بھی اچھ طریقے سے مل لیتے ہو تو اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رکھنا یہ ایک بڑے انسان کی نشانی ہوتا ہے اور پھر بڑی منظر کا مسافر کیا ہوتا ہے کہ رہتا تو سب میں ہے سب کام کرتا ہے سب میلے دیکھتا ہے لیکن اس کی نظر اپنی آخری منظر پر ہوتی ہے اس کو کیا چاہیے اس کا مقصد زندگی کیا ہے اس نے کیا اچیف کرنا ہے اگر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سورے باکرامی اللہ کیا کہہ رہے سورے آل عمران میں اس کو ہی سارے کام کرنے پھر بڑی منظر کا مسافر جو ہے وہ خود چناس ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں تو یہ تھی ویڈیو حبصہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو آور چینل انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مانے لگے آپ کو یہ ویڈیو چی لگی تو پلیز سبسکرائب با بای